بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ اس گرمی میں امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے تھنڈے تھنڈے ملک شیک شربت پی رہے ہوں گے اور اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ بارش ہو جائے گرمی کم ہو جائے تو میری بھی دعا ہے ہم سب کی دعا ہے تو اس گرمی کے تاثر کو کم کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لیکویڈز پینے چاہیے بے شک شربت ہوں لسی ہو جوسز ہوں یا ملک شیک ہو پانی ہو کچھ بھی ہے ہمیں زیادہ زیادہ تھنڈے تھنڈے شربت اور جوسز اور لیکویڈز استعمال کرنے چاہیے تو آج بھی ہم ایک ایسا ہی بہت اچھا سا ملک شیک بنا رہے ہیں تو تاکہ ہمیں جو ہے گرمی کے تاثر کو کم کر سکیں مقابلہ کر سکیں اس گرمی کا اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ بارش ہو جائے اس کے لیے ہم کیلے اور سیب کا ملک شیک بنا رہے ہیں تو کیلے اور سیب ہم نے چھیل لیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس چینی موجود ہے اس بے زائی کا چینی لینی ہے آپ نے اور دودھ ہے اور کچھ تھنڈا پانی ڈالیں گے بلکل گاڑا نہیں بنائیں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اتنا زیادہ گاڑا گاڑا جو ہے وہ پسند بھی نہیں آتا تو تھوڑا سا کھویا بھی ڈالیں گے لیکن وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ڈال دیا ہے اس میں کیلے اور سیب اور اب ہم جو ہے اس میں چینی شامل کر دیں گے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بناتی ہوں اور ایک ہاتھ سے کوکنگ کرتی ہوں تو اس لیے آپ لوگ مائنڈ نہیں کرتے اس کا بہت شکریہ اب ہم اس میں دودھ شامل کرنے جا رہے ہیں دودھ لے لیا ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھویا لے لیا ہے ہم نے بہت زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ ہم نے ملک شیک کو بہت زیادہ ہیوی نہیں کرنا ہم تیسٹ کیلئے ڈال رہے ہیں ہم نے کھویا ڈال دیا ہم بلینڈر چلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہم بلینڈر کو سٹارٹ کرتے ہیں ہجھ لے ہم ہم آدھ بلینڈر ہم نے بند کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا دودھ اور ڈالتے ہیں دودھ ہم نے شامل کر دیا ہے اور اس کو ایک دفعہ اور چلا لیتے ہیں تاکہ اچھا سا بلینڈ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ملکشک بن چکا ہے بہت ہی مزے کامی نے چک کیا ہے اور آپ اس طرح کریں کہ اس کو فریزر میں رگ دیں تھوڑی دیر کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے اور تھنڈا تھار ملکشک پیئیں اور کمنٹس کر کے مجھے بتائیں کہ کیسا بنا ہے اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی ہے لائک کر دیجئے گا شکریہ